مرکبی توصیفی کسی اسمی ذات مثلا یہاں پر یہ اسمی ذات ہے یہ اسمی ذات ہے یہ اسمی ذات ہے اور یہ اسمی ذات ہے تو یہاں پر اس کے ایک صفت بیان ہے اور صفت کس کو کہتے ہیں صفت صفت کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا تو کوئی صفت یا حالت یا کفیت بیان کی گئے ہو مثلا الماء الحواء تو یہ ہے اسمی ذات یہ الولد یہ اسمی ذات ہے یہ محمود یہ اسمی ذات ہے اور یہ العزب البارد المجتحد الخطیب یہ اس کی صفت اور حالت بیان کر رہے ہیں تو یہ صفت ہے یہ اور یہ موصف ہے تو ان دونوں کو مرکبی توصیفی کہتے ہیں ان دونوں کو مرکبی توصیفی کہتے ہیں مرکب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دو الفاظ ہیں کہ اس میں الفاظ جو ہے یہ دو ہے اور توصیفی اس وجہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک کو موصف ہے اور ایک صفت ہے یعنی ایک اسمی ذات ہے اور اس کی دوسرا اس کی صفت بیان کر رہے ہیں تو جس کی صفت بیان کر رہے ہیں اس کو محصوف کہتے ہیں تو یہ محصوف یہ اسم ذات جو اسم ذات ہیں یہ یہ محصوف ہے یعنی اس کی صفت بیان کی گئی ہے اور یہ اس کی صفت ہے تو مرکب اس لیے کہ دو کلموں سے بنا ہے اور مرکب توصیفی یہ غیر مفید کی قسم ہے غیر مفید کی قسم ہے یعنی پورا اگر کہنے والا بات کہ چکے اور سننے والا سننے والے کو پوری خبر معلوم نہ ہو تو اس کو غیر مفید کہتے ہیں مرکب توصیفی غیر مفید کی اقسام میں سے ہے تو مرکب توصیفی میں پہلا جز محصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز یہ صفت ہوتی ہے تو محصوف اور صفت یہاں پر بھی یہ محصوف ہے جو اسم ذات ہے اسم ذات اور یہ صفت ہے جو اس میں فائل کا سیغا ہے یہ بھی اس میں فائل کا سیغا ہے تو یہ محصوف اور یہ صفت محصوف صفت اور یہ بھی محصوف اور یہ اس کے لیے صفت اسم ذات کس کو کہتے ہیں اسم ذات وہ لفظ ہے جو کسی شے کے محض وجود کو بتائے یہ اسم صفت کی تعریف ہے کتاب میں ہے تو میں نے بورٹ پر اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکے اسم ذات غول سے وہ لفظ مراد ہے جو کسی شے کے محض وجود کو بتائے مثلا میری وجود دیوار کی وجود بورٹ کی وجود قلم کی وجود تو یہ وجود کو بتاتا ہے تو مارکر جو ہے یہ اسم ذات ہے دیوار دیوار کی وجود کو بتاتا ہے تو دیوار اسم ذات ہے بورٹ اس بورٹ کے وجود کو بتاتا ہے تو یہ اسم ذات ہے اور جو اس کی صفت کو بیان کر رہے ہیں مثلا یہ بورٹ سفید سفید بورٹ کالا مارکر اور بڑی کتاب یا اس طرح کوئی صفت بیان ہو تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی برائی حالت صفت اور کفیت پر دلالت کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں صفت کہتے ہیں یہ صفت جو ہے اس میں صفت صفت عموماً انہی آسمائی صفات میں سے لائی جاتی ہے یہ ہے آسمائی صفات اسمائی صفات کتنے ہیں پانچ ہے اسمائی صفات جس سے آپ موصوف کی صفت کو بیان کر سکتے ہیں اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں اس کی حالت کو اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کر سکتے ہیں وہو یہ پانچ ہیں یا تو ہو اس میں فائل ہوگا جس طرح یہاں پر ہے عموماً کہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے صفت کے لئے جملہ یا شبی جملہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے تفصیل جو ہے وہ اس کتاب کے حصہ دوم میں آگے جا کے پڑھیں گے اب اس اب یہی بات ہے کہ عمومن اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اس میں فائل اس میں صفت جو ہے اس کے پانچ قسمیں ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفرول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور اس میں مبالغہ ہے تو ان پانچ اس میں صفت کے ذریعے سے یہ اس میں ذات کی صفت لائے جاتی ہے اس میں ذات جو جو کسی شے کے ماز وجود کو بتائے تو اس کو اس میں ذات کہتے ہیں اور اس میں صفت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کے اچھائی برائی حالت صفت اور کفیت پر دلالت کرتا ہوں جس طرح اوپر کے مثالوں میں ہیں کہ البارد و المجتحد و الخطیب و اور پھر اس میں صفت جو ہے اس میں صفت یہ پانچ ہے اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ پھر اس میں مرکبی توصیفی مرکبی توصیفی کا پہلا جز میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا جز موصوف ہے اور دوسرا جز صفت ہے دوسری بات یہ ہے کہ موصوف ہمیشہ اس میں ذات موصوف کیا ہوگا موصوف اس میں ذات اور صفت کیا ہوگی اس میں صفت ہوا کرتی ہے اور یہ اس میں صفت یعنی ان میں سے کوئی ہوگا اگر یہ نہ ہو تو کوئی جملہ یا شبی جملہ ہوگا اس کے تفسیر آگے اور پچھلی کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں صفت کے بارے میں خاص کر ناہمیر میں ہم پڑھ چکے ہیں مرکبی توصیفی مرکبی توصیفی مرکبی توصیفی یعنی موصوف اور صفت کے درمیان حسبی زیل باتوں میں پوری مطابقت ہوتی ہے حسبی زیل باتوں میں پوری مطابقت ہوتی ہے یعنی اعراب میں اعراب تین قسم پر ہے ایک حیرفہ نسب اور جر تعریف اور تنکیر میں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس دس چیزوں میں مطابقت ضروری ہے ان دس چیزوں میں مطابقتاً ضروری ہے لیکن دس میں سے بیوقت وقت ایک اس سے ایک اس سے اور ایک اس سے اور ایک اس سے تو بیوقت چار چیزوں میں مطابقت ضروری ہے یا تو رفع حالت رفی میں یا حالت نسبی یا جری مثلاً ہمارے پاس یہاں پر ہے جاہ زیدن اللہ عالی مو جاہ الرجلو عالی مو تو رفع نسب جر میں رائی تو الرجل عالی مو نسب جر او مرر تو بے بیر رجل العالی مو مرر تو بیر رجل عالی مو تو یہ پر مطابقت ایک تو اعراب میں رفع تو یہاں پر بیر رفع یہاں نسب تو یہاں بی نسب یہاں بیر رجل العالم یا جر تو یہاں پر بی جر ہے یہ معارفہ ہے تو یہ بھی معارفہ ہے ابھی اگر یہ نکرہ ہو جاہا رجلون یہ نکرہ ہو تو یہ عالم بی نکرہ آئے گا عالمون لیکن یہ معارفہ ہے تو یہ صفت بھی تعریف اور تنکیر میں یعنی معارفہ اور نکرہ میں معارفہ اور نکرہ میں ابھی تذکیر اور تانیس میں تذکیر اور تانیس میں مثلا رأیت الرجل العالمہ اگر یہ اس رجل کی جگہ پر امرأہ ہے اور امرأہ ہے اور امرأہ ہے اور امرأہ ہے جیسے یہ العمرات العالمت تو ابھی یہ رأیتو العمرات العالمت تو یہ تذکیر اور تانیس میں یہ دونوں برابر ہے یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے اور یہ مؤنس ہے تو یہ بھی مؤنسی ہوگا اور واحد اور تسنی اور جمع بھی جیسے رأیتو الرجل العالمت تو اس کی جگہ پر ہم بولیں گے کہ رأیتو الرجلانی تو یہ تسنیہ ہے تو اس کے جو صفت ہے اس کو لائیں گے الرجلانی رجلانی رجلانی لائنی العالمین عالمین اور رأیتو رأیتو الرجل العالمین یہ تسنیہ کا سیغہ ہے اور یہ جمع کا سیغہ ہے تو یہ دو ہے اور یہ بھی دو ہے تو یہ زیادہ ہے تو یہ بھی زیادہ ہے تو اس طرح چار چیزوں میں مطابقت ایک واقع میں ضروری ہے کہ اگر یہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع یہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب یہ بھی منصوب ہے یہ مجرور تو یہ بھی مجرور اور اس طرح تعریف اور تنکیر میں تعریف اور تنکیر میں کہ یہ معرفہ ہو تو یہ بھی معرفہ ہوگا یہ نکرہ ہو تو اس کا اس کی جو صفت ہے یہ بھی نکرہ تذکیر اور تانیس میں اگر یہ مذکر ہو یہ مذکر ہو تو یہ بھی مذکر ہوگا یہ مؤنس ہو تو یہ بھی مؤنس ہوگا واحد اور تسنی اور جمع میں اگر یہ النساء النساء العالمات النساء العالمات النساء النساء العالمات اس طرح یہ اعراب بدلیں گے تو ایک واقع چار چیزوں میں اعراب میں اس کے جو اعراب ہے وہ اعراب اس کے ہوں گے اگر یہ معرفہ ہو تو یہ بھی معرفہ اگر یہ نکرہ ہو تو یہ بھی نکرہ یہ مذکر ہو تو یہ بھی مذکر یہ مؤنس ہو تو یہ بھی مؤنس یہ واحد ہو تو یہ واحد اور یہ تسنیہ ہو تو یہ تسنیہ اور یہ جمع ہو تو یہ بھی جمع تو ایک ہی وقت میں ان دس چیزوں میں ان کی مطابقت ضروری ہے تو اس سبق میں ہم نے مرکبی توصیفی اس کے دو جزوں ہوتے ہیں ایک موصوف اور ایک صفت موصوف اسم ذات اسم ذات ہیں اور صفت اس میں صفت ہے اس میں صفت یہ پانچ ہے پھر مرکبی توصیفی کا پہلے جز موصوف ہوتا ہے دوسرے جز صفت موصوف ہمیشہ اسم ذات اور صفت ہمیشہ اس میں صفت ہوا کرتی ہے ہوا کرتا ہے مرکبی توصیفی یعنی موصوف اور صفت کے درمیان ان دس چیزوں میں مطابقت ضرور ہے بے ایک اس میں سے چار چیزوں میں مطابقت ضرور ہے اعراب میں تعریف تنکیر میں اور تذکیر تانیس میں واحد تسلیح اور جمع میں تو یہ ہے آج کا معلوم انشاء کا سبق اس کے بعد تمرین ہے تو اس میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ